اور کہا آئے ابو الحیسم اس ایک روٹی کو جس پہ میں نے دو پوٹیاں رکھی ہے یہ لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دیاؤ آج پندرہ دنوں گئے ہیں دو ہفتہ ہو گیا ہے میرے گھر میں چولا نہیں جلا ہے میری بیٹی فاطمہ کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے آبو الحیسم اللہ کی نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی تھی اشارے سے بلاتی ہیں آئے ابو الحیسم اندر آؤ انہوں نے ایک برطن تیار کر دیا اور اس برطن کے اندر گوشت بھر دیا اور کئی روٹیاں اس برطن میں رکھی دوسرے برطن میں ایک ٹیفن تیار کر دیا اور کہا ایک روٹی اور دو بیٹی میں فاطمہ کا کیا ہوگا لے کے جانا آئیے تو زیادہ لے جاؤ تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے گھر میں جو ہو ایک دو لوگ تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لے آبو الحیسم سب تک وہ برطن لے کے نکلے تو اللہ کی نبی نے دروازے سے ان کو طلب کر لیا ادھر آؤ میں نے تو ایک روٹی اور دو روٹی دی تھی پورے برطن کو کھول کے دکھاؤ اس میں کیا ہے کھول کے دیکھا تو اس میں سالن بھرا تھا روٹیاں ایک نہیں کئی روٹیاں دی تو اللہ کی نبی نے فرمایا آئے ابو الحیسم تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم میری بیٹی کی عادت خراب کرنے کے لیے میری بیٹی کی عادت کو بگاڑنے کے لیے اتنا کھانا لے جا رہے ہو اگر وہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی کھانے کے لیے اتنی ضرورت ہے جتنے میں انسان زندہ رہے اور اپنے رب کا شکر عدا کرتا رہے نہیں آئے ابو الحیسم یہ غلطی مت کرو جتنا میں نے دیا اتنا ہی لے کر جاؤ پھر آپ نے وہ سارا کا سارا کھانا واپس لے لیا آئے ابو الحیسم اس علاقے کے بہت سے غریب لوگ آج بھی بھوکے سو رہے ہوں گے میری بیٹی سے زیادہ ضرورت مند بولو گے یہ روٹیم ان میں پہنچا دو اور یہ سالن ان میں پہنچا دو جب تم نے پورا بکرا ہی زبا کر دیا تو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو اور ان کو بھی پہنچاؤ اور میری بیٹی کو اتنا ہی دو جتنی اس کی ضرورت ہے اب کیسے لگ رہے ہیں مجھے تو معلوم ہے تقریر میری بس جب تک ہو رہی ہے تب تک کے لیے آپ سوچنے پہ مجبور ہیں لیکن کل آپ جہاں جائیں گے آج ہی جن کے مہمالی میں آئے ہوں گے تو کل صبح اس کے ہاں بھر پیٹ ناشتہ ہی کر کے جائیں گے بھوکے پیٹ نہیں جائیں گے مالو بھوکے پیٹ نہیں جانے دے گا بیچارہ کیونکہ کل اس کے علاقے میں بھی جلسہ ہونا ہے ادھر آپ بھی تو جاؤں گے ادھر وہ بھی تو پھر ادھر آپ بھی جاؤں گے ہوتا ہے کھانے پینے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں کھلانے اور پلانے سے بھی منع نہیں کر رہا ہوں مہمان نوازی تو بڑی اچھی چیز ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں اس کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھلاتے ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر چیز پہ فضول خرچی یہ غلط چیز ہے چاہے وہ جائز کھانو یا ناجائز کھانو آئیے توروہ کے کی طرف چلتے ہیں حضرت اکباب اپنے مالک یہ ان صحابیوں میں سے تھے جو غزوے تبروت میں شرکت نہیں کر سکے تھے اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو صحیح صحیح بات بتا دی تھی کہ ہم سستی کر گئے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا بائی کارڈ کر دیا تھا لوگوں کو منع کر دیا تھا سنیے جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ اب سنیے اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی قابب اپنے مالک سے سلام نہ کرے قابب اپنے مالک کا فیصلہ اللہ رکھو عالمین کرے گا اللہ کی طرف سے جب ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالی جب بتا دے گا ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے تب ان سے کیلئے راستہ کھولا جائے گا ابھی کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا اب لوگ ان سے سلام نہیں کرتے تھے یہی جب مصر میں نماز پڑھنے آتے تو سلام کرتے ہیں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم تو سلام نہیں کرتے قابب اپنے مالک سے لیکن قابب اپنے مالک جب ہمیں ملتے تو وہ سلام کر لیتے ہیں تو کیا میں ان کے سلام کا جواب بھی نہ دوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان سے سلام نہ کرو لیکن اگر وہ سلام کر لیں تو اس کا جواب دے دو آٹھ دس دن گزر گئے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حکم آئد کر دیا اے قابب اپنے مالک تمہارے لیے دوسرا حکم ناپس کیا جا رہا ہے آج کے بعد تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو مصیبت ہے دیکھئے مصیبت صرف ایک نا فرمانی ایک جنگ میں جانا تھا سارے صحابہ چلے گئی یہ سوچنے لگے میرا گھوڑا تو بہت اچھا ہے تندرست ہے ارے ہم تو صبح پہنچ جائیں گے یہ لوگ جانے جانے تو ہم تو دیر میں نکلیں گے صبح پہنچ جائیں گے ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے لیکن پھر رات میں لیٹ گئے تو نیند آگئی غلبہ آگئے آنکھوں میں نیند چڑھ گئی صبح کی طرح پہ آنکھ کھلی جب آنکھ کھلی تو پھر اور چلیے ابھی تو اور ہے ایک دو دن لگیں گے جنگ شروع ہونے میں ابھی ہم یہ کام نکٹالیں سستی اور چڑی کام کرنے میں لگ گئے یہاں تک کہ وہ جنگ شروع ہو گئی جنگ شروع ہو گئی تو یہ جا نہیں سکے اور جب جا نہیں سکے تو جنگ ختم ہو گئی اور سارے صحابہ لوٹ کے آگئے تو اللہ کے نبی نے کلاس لی تم کیوں نہیں گئے تو انہوں نے پوری صحیح صحیح بات بتا دی تو اللہ کے رسول نے ان کا بائیکار کر دیا اب نماز میں بھی نہیں آسکتے ہو مسجد کے اندر کہا اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں کہا اپنے گھر میں تم نماز پڑھو گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تمہارے دروازے بند اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے یہی حکم نافذ کیا ہے قاب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میں بازار کی طرف جایا کرتا تھا لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے میں ہی سلام کرتا تھا میں ان سے پوچھتا تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور کوئی حکم دیا تو لوگ مجھے اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور مجھے سلام کا جواب دے کر نکل جایا کرتے تھے کوئی بھی آدمی مجھ سے پاک نہیں کرتا تھا اس حال میں کئی دن گزر گئے قاب ابن مالک کہتے ہیں میں کافی بزرگ ہو چکا تھا یہاں پر ایک حکم اور نافذ ہوتا ہے اے قاب ابن مالک ایک مہینہ جب گزر گیا تو حکم نافذ ہوتا ہے اے قاب ابن مالک آپ اپنی بیوی سے دور ہو جائیں یہ حکم نافذ ہو رہا آپ کو ایک اور صدا دی جا رہی ہے آپ کو آج کے بعد آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے قاب ابن مالک نے کہا اے اللہ کی نبی بیوی سے مل نہیں سکتے اس کا مطلب کیا ہے کیا میں اس کو طلاق دے دوں اللہ کے نبی نے کہا نہیں طلاق نہیں طلاق دے کے لئے حکم نہیں دیا جا رہا ہے آپ ان سے دور رہیں گے ان سے بیوی والی خدمت نہیں لے سکتے یعنی اپنی بیوی سے مجامیت صحبت نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روکا جا رہا ہے قاب ابن مالک کہتے ہیں میری بیوی ایک جگہ دو جنگ میں میں جا نہیں سکتا یہاں ہم بستری سے بھی روک دیا گیا کہیں میری اوپر شہبت کا غلبہ ہو گیا اور مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی تو نبی اکرم کی یہ بھی نافرمانی میں نہ کر بیٹھوں اور تم سے ہم بستری نہ کر لو اس لئے بہتر ہے کہ تم اپنے مائکیں چلی جاؤ نہ تم یہاں رہو گی نہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہوگا اپنی بیوی کو وہ اپنے مائکیں بھیج دیتے ہیں اس حال میں پچاس دن گزر جاتے ہیں قاب ابن مالک اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں بازار جا نہیں رہے ہیں اس لئے کہ لوگ ان سے بات ہی نہیں کرتے ہیں ہر دن انتظار کر رہے ہیں شاید میرے لئے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نافذ ہو جائے کبھی سوچتے کہ میں خودکشی کرلوں مجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے یا اللہ میں نے کتنا غلط کام کر دیا ایک جنگ میں ہم نہیں جا سکے اور مجھے اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا ساری مصیبتیں برداشت کرتے گئے سب کچھ گوارہ کرتے گئے جب پچاس دن مکمل گزر گئے فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی تھی اور قاب اپنے مالک اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ چلے گئے قاب اپنے مالک اور صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں پیٹ جاتے ہیں اور فضا کا معاینہ گھرنے لگتے ہیں ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اور فضا کا معاینہ کر رہے ہیں کیا تھے تھے سورج نکلنے کے قریب ہے اور کوئی آدمی کوئی صحاب یہ رسول نبی کی مسجد مسجد نبی سے نکل کر میرے گھر کی طرف آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے گھر کے دروازے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے قاب ابن مالک کا ہے قاب کا ہے قاب کا ہے میرے اوپر سے آباز دی کیا ہوا میں یہاں ہوں آئے قاب ابن مالک اللہ تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے تمہاری توبہ قبول کر لیا ہے جناب محمد بیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف آیا ہے قاب سے کہتا کہ وہ اپنی بیوی کو بلا سکتے ہیں مسجد میں آ سکتے ہیں اور لوگوں سے دعا سلام کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا قاب ابن مالک آتے ہیں جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سننا قاب ابن مالک آتے ہیں اوپر کی چھت سے نکلتے ہیں نیچے زمین پر اسرتے ہیں کہتے میں تیزی سے مسجد نبی کی طرف بھاگا یہ خوشخبری میں جناب محمد و رسول اللہ سے سنوں جیسے میں مسجد نبی میں جاتا ہوں صحابہ اکرام میرا سواگت کر رہے ہیں انہوں نے مجھے راستہ دے دیا سب مجھے طرف دور پڑے اے قاب ابن مالک مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور میں ایک ہی بات کہتا جا رہا ہوں مجھے یہ بات اللہ کے رسول سے سننی ہے جیسے ان کی نظر نبی اکرم کے چہرے پر پڑتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے قاب یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی ابھی جبریل نے مجھے آگر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی نے قاب گنن مالک کی طحبہ کو قبول کر لیا ہے تم اپنی بیوی کو بھلا سکتے ہو آج کے بعد مسجد میں آ سکتے ہو لوگوں سے توہ اور سلام کر سکتے ہو قاب اپنے مالک نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پگڑا اس کو چوما نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا گلے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول آج آپ نے مجھے میری کھوئی ہوئی زندگی دوارہ لوٹا دی آج آپ نے میرے لیے جینے کا ایک دوسرا موقع دے دیا اللہ نے میری طوبہ قبول کر لی اب اس خوشی کا تقادہ یہ ہے کہ میرے پاس جتنے مکان ہیں میرے پاس جتنے گھر ہیں میرے پاس جتنی زمین ہیں میرے پاس جتنے باغات ہیں اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا وہ ساری کی ساری زمین ساری پروپلٹی سارے باغات سارے مکان میں صدقہ کر رہا ہوں میں اللہ کی راستے میں دے رہا ہوں اس خوشی کا تقادہ یہ ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں آپ نے قاب اپنے مالک کا ہاتھ پگڑا آئے قاب کو میں ایسا نہیں کر سکتے ہو تم اپنی پوری کی پوری پروپلٹی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو اپنے سارے باغات تم اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتے ہو اپنے سارا مال ساری دولت تم اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو تمہارے لیے جائز نہیں ہے نہیں جتنا دینا چاہو اتنا دے دو ایک حصہ دے دو دو حصہ دے دو لیکن تم سارا کا سارا دے رہے ہو خود سڑک پہ آنا چاہ رہے ہو یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے آپ نے قاب ابن مالک کو سارا کا سارا مال خرچ کرنے سے روک گیا اور کیا کہا کہ تم اللہ کی رحمے بھی نہیں دے سکتے ہو فضول خرچی اللہ کی رحمے بھی جائز نہیں ہے آئے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اور بیٹوں کی شادی میں بے تہاشا مالو دولت کو لکھانے والو بے ہزاروں سیکلوں ٹکھانہ بنا کر برباد کرنے والو دس اور پندرہ لوگوں کے بیچ میں نکاح ہو سکتا ہے پانسو پانسو آدمیوں کی بارات لے جا کر لڑکی بارکی کے گھر میں چوروں ڈاکیوں کی طرح بنا کر لے کر کھلانے والو سنو جب اللہ کی رحمے سارا مال نہیں دیا جا سکتا ہے تو تمہاری سیاری و مکاری میں فضول خرچی جائز کیسے ہو سکتی یہاں کیسے جائز ہو سکتی کبھی ہم نے غور کیا سوچا ہے ہم نے اس بات کا احساس نہیں ہوتا اتنی سی بات اگر ہم سوچ لے کہ جب اللہ اتنے مالک اتنا اچھا کام کر رہے تھے اللہ کے رسول آج تو مجھے ایک نئی زندگی مل گئی اتنا اچھا موقع ہے ہمارے لئے جب اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میری خوشی میں خوشی میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ دے دوں لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں دیکھئے ہوں کہہ رہے ہیں میں سب کچھ اللہ کی رحمے دے دوں اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تو میں ایسا نہیں کر سکتے ایک عورت جس کے پیڑ میں بچہ ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے لکھی ہے یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور آپ نے ایسی حال سے اس کو طلاق دے لی ہے تو ادھر بھی قرآن ایک حکم نافذ کر رہا ہے اور لڑکے کے باپ کی اوپر یہ ضروری ہے کیا ضروری ہے جس کا لڑکا ہے یعنی باپ باپ کے لیے جس نے طلاق دے دیئے کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے رزق ہننا وہ قسمت ہننا بالمعروف اس عورت کا رزق یعنی اس عورت کا کھانا پانی اور اس کا کپڑا یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو دے گا جس کے پاس بچہ ہے اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ بھی دے گا طلاق ہو گئی قدد تین مہینے گزر گئی لیکن چونکہ بھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو اس پر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے رزق ہنہ و قسمت ہنہ بالمعروف اس بچے کے باپ کی اوپر یہ ذمہ داری آئے دوتی ہے کہ جب تک وہ عورت جس کو طلاق دے دی ہے تین مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ تمہارے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے تو جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی روزی روٹی اس کے کھانے پھینے کا خرچ اور اس کا کپڑا لٹے کی ذمہ داری لڑکے کے باپ کی اوپر آئے دیں لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی بالمعروف معروف طریقے سے سماج میں کھانے پینے کا جو چلن چل رہا ہے اور پہننے کا نباز کو جو چلن چل رہا ہے اس طور طریقے پر اگر عورت یہ چاہے کہ ہم بریانی کا خرچہ مانگیں اور سماج کے اندر دال چاول کھانے کا رواج ہے تو آپ کو دال چاول کا خرچہ دینا ہے سماج کے حساب سے چلنا ہے اس عورت کے لیے آپ بریانی کا انتظام نہیں کریں گے اس کو چکن اور وٹن نہیں بالمعروف کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس اچھے کام کے اندر بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے تمہارے سماج میں اگر دیڑ سو اور دو سو روپے کی ساڑی عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں تو تمہیں ایک ہزار کا سوٹ نہیں دوگے وہی دیڑ سو اور دو سو کی ساڑی اس عورت کو پہنا ہوگے اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو او لوگو لڑکا میرا ہے وہ میرے بچے کی ماں ہے آج ہم نے تلاعات دے دیئے وہ بچہ میرے پاس آنا ہے اس کی ماں الگ ہوگی وہ بچہ تو میرا ماں نہ جائے گا لیکن ہم چاہیں کہ اس بچے کی پربرش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے ہیں اور اس کی ماں تو بجائے تار چاول کے بریانی کھلائیں مرگ مسلم کھلائیں قرآن کہتا یہ فضول خرچی ہے تمہیں اپنے سماج کے طور طریقے پر چلنا ہوگا تمہیں اپنے معاشرے کے اور سماج کے راستے پر چلنا ہوگا دستور کے مطابق وہاں جو کھانے پینے کا چلن ہے وہی کھلانا اور وہی پینانا ہوگا تم حد سے آگے اس معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہو یہاں پر بھی دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ میں ایک قانون ایک نیام بنا دیا کہ زیادہ بھی فضول خرچی تم نہیں کر سکتے میں بید اور رمائن و منطروں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ سب آپ سن چکے ہیں تاریخی تقریر اتحاسی تقریریں ہو چکی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آج اور آج کی طرح قرآن کی آیت میں تو شاید میں کسی جلسے میں پڑھی بھی نہیں صرف قرآن کی آیتیں بھی لے کے چل رہا ہوں ابھی آپ رکھی ہے ابھی دیکھتے جائیے قاب اپنے مالک نے سب خرچ کرنا چاہا وہاں روک دیا یہاں اللہ تعالی نے دستور کے مطابق غورت کو کپڑا اور کھانا دینے کا حکم دیا ادھر بھی فضول خرچی سے روکا آئیے ایک واقعہ اور اس کے بعد ہم دوسری طرف آکھیں ایک واقعہ اور حضرت سعاد ابن ابھی وقاس بیمار ہوگی بخاری اٹھائیے حضرت سعاد ابن ابھی وقاس بیمار ہوئے اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت سعاد کی طبیعت خراب ہوگئی اللہ کے رسول ان کی آیادت کے لیے ان کے گھر گئے اے اے اس واقعے سے تو آنکھیں پھڑی کی پھڑی رہ جائیں گی اللہ کے نبی جب ان کی آیادت کے لیے گئے تو حضرت سعاد نے حضرت محمد الرسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے جملے دیکھیں اے اللہ کے رسول میری بات تو ذرا غور سے سننا اب مجھے کئی کئی بیماریاں لائق ہو گئی ہیں نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں بچوں گا خیر موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں سعاد تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس میں کچھ بھی جھوڑ نہیں ہے جو آیا ہے اس کو جانا ہے تم کہہ رہے ہو کس بیماری میں اب مجھے بچنے کی امید کم ہے تو امیدیں دنیا لگاتی ہے شفا دینے والا اللہ ہے جب وہ تمہیں شفا دینا چاہے گا تو شفا دے دے گا اور جب اپنے پاس بلانا چاہے گا تو ہماری دعائیں بھی تمہارے کوئی کام نائیں گی ایسا آج تم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ ہاں آئے اللہ کے نبی موت و زندگی جاتا تو کوئی بھروسہ نہیں لیکن آج مجھے ایک بات کہنی ہے آئے اللہ کے نبی میری ایک بیٹی ہے بس صرف میری ایک بیٹی ہے میں اس کی شادی سے فارغ ہو چکا ہوں وہ بھی پرائے گھر کی ہو چکی ہے وہ بھی شوہر والی ہے اس کے بھی بچے ہیں وہ اپنے سسرال جا چکی ہے وہ اپنے شوہر کے پاس خوش ہے آئے اللہ کے رسول میرے پاس میرا ایک یہ مکان ہے ایک اور مکان ہے میرے پاس دو تین باغات بھی ہیں میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ملکیت ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا تو لکاہ ہو گیا ہے اب تو کوئی ہے نہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے میں سارا کا سارا اپنے گھر اور اپنے مکان اور اپنی ملکیت اور اپنی پروپرٹی زمین ہو جائے داد اللہ کے نام پر خرچ کر دوں فیس بیلی اللہ لٹا دوں سب صدقہ کر دوں اے اللہ کے نبی کیسا رہے گا اگر یہ صحیح ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ اس کو دینی کام میں جہاں لگانا چاہیں لگا دیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے بخاری کے الفاظ پر غور کرنا ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہا اللہ کے نبی میں چاہے چاہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ گھصدقہ کرلوں کیا میں سارا کا سارا نہیں دے سکتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں ایسا تم سارا کا سارا نہیں دے سکتے تو کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی تو میں اپنے گھر مکان ملکیت زمین اور جائدات کے تیر حصے کر لیتا ہوں ادھر دیکھو یہ بات غور سے سنو میں اپنی زمین اور جائدات ملکیت کے تین حصے کر لیتا ہوں تین حصے دو حصے میں خرچ کر دیتا ہوں دو حصے کا میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ ہو جائے گا میری بیٹی میں اور میرے رشتے داروں میں بڑھ جائے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے ساد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو اپنی ملکیت اپنی پروپلٹی اپنی زمین اور جائدات کا دو بڑھ تین یعنی تین حصے میں سے دو حصے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے اگر دو بڑھ تین دو تہائی بھی خرچ نہیں کر سکتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی ملکیت کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں آدھی ملکیت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھی ملکیت اپنے پاس رکھ لیتا ہوں وہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی اور میرے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ کام آ جائے گی آپ نے فرمایا آئے ساد تم اپنی زندگی میں اپنی پروپلٹی زمین اور جائدات کا آدھا حصہ کر کے آدھا مال بھی صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو آدھا بھی نہیں دے سکتے ہو تو اللہ کے رسول اگر آدھا بھی نہیں دے سکتا ہوں تو ایسا کر لوں کہ میں اپنی پروپلٹی زمین اور جائدات اور اپنے مال و دولت سب کے تین حصے کر کے دو حصے ایک حصہ